سرزمین اسرائیل کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک موچی رہب کے پاس آیا اور کہنے لگا اے استاد میں ہر روز صبح کی دعا ادا نہیں کر پا رہا مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں خدا تو یقیناً مجھ سے بہت نراز ہوگا رہب نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میرے گاہ بہت گریب کانکن ہیں اور ان کے ہر کسی کے پاس ایک ہی پھٹا پرانا جوتوں کا جوڑا ہے جسے وہ رات کو میرے پاس مرمت کے لیے چھوڑ جاتے ہیں میں تمام رات ان کی مرمت میں مشغول رہتا ہوں اگلے دن کیونکہ جانتا ہوں اس سرطی میں وہ کیسے گیلی کان میں کام کر سکتے ہیں اس خیال سے میں اپنی نین کی پرواہ کیے بغیر ساری رات ان کے جوتوں کی مرمت کرتا ہوں تاکہ وہ کام پر جانے سے پہلے اپنے جوتیں لے جائیں مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب صبح ہوئی اور میری دعا کا وقت گزر گیا میں بہت پریشان ہوں رہب نے پوچھا کہ اب تک تو کیسے دعا کرتا رہا ہے موچی نے ذرا شرمنگی ظاہر کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا کہ بس جب دعا کا وقت ہوتا ہے میں بھاگم بھاگ ایک نامکمل سی دعا کر کے واپس اپنے کام پر لگ جاتا ہوں مگر مجھے سب ندامت کا احساس ہوتا ہے اور مسلسل ہوتا رہتا ہے اور ہر بار جب میں ہاں تھوڑا جوتے پر مارتا ہوں تو میرے دل سے ایک آہ اٹھتی سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے کہ تُو کس قدر بے بدنصیب شخص ہے کیونکہ تُو اپنی سب کی دعا بھی ادا نہیں کر سکتا رہب نے بڑے پیار سے اسے دیکھا اور کہا کہ دوست اگر میں خدا ہوتا تو تیری سو دعاوں سے اس تیری ایک آہ کو کہیں زیادہ قیمتی جانتا